چناؤ جیتنا اور بار بار جیتنا اگر کوئی کلاکاری ہے یقین مانی ہے راہ سمندھ میں اس کلاکاری میں سب سے بڑا کلاکار اگر کوئی ہے تو کنبلگڑ سے نکل کر آتا ہے نام ہوتا ہے سریندر سیہاں راتھوڑ جی ہاں چناؤ مدان کے بعد پریناموں کے پسچات جو میں ویسلیشن کر رہا ہوں اس میں باری کنبلگڑ ویدان سبا کی ہے کنبلگڑ ویدان سبا کے کیندرے میں اگر کوئی چہرہ ہے انیس سو ترانو سے لے کر دوہزار تیس تک وہ سریندر سیہاں راتھوڑ ہے اور بار بار لگاتار پریناموں کے مادیم سے سب کوئی چونکاتے رہتے ہیں اور اس بار تو جو جیت کا مارجن ہیں وہ اتنا زبردست ہیں کہ یہ جو چوکنے کی سکب گھاٹ ہے بڑی دور تک جا رہی ہے اور اس کا کارن ہوتا ہے کیونکہ اس بار جو چناؤ ہوا ہے اس میں کہا جا رہا تھا کنگریس ایک جھوٹے اور کو چناؤ لڑ رہی ہے کنگریس کے سبی چہرے ایک ساتھ نظر آتے تھے کہا جا رہا تھا کنگریس اس بار ایک اچھا چہرہ پرتیاشی کے طور پر چناؤ میدان میں لائی ہے بھارجن دا پارٹی کے بیتر بھگاوتوں کا دور تھا سرندر سنگھ راتھوڑ کے کئی ساتھی الگ 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 کھیموں کے مجم سے ان کے خلاف ناراض کی جاہر کر رہے تھے چہرے باگی ہو کر بھی چناؤ میدان میں اترے تھے کہا جا رہا تھا اس بار سرندر سنگھ راتھوڑ کی ہیٹرک اس بار سنبھو دیکھتی نہیں ہے تو کہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جیت ہو بھی جائے گی مارجن بڑا چھوٹا رہے گا دو سے تین ہزار کی جیت کے سروادی کا آنکھ لن لگائے گئے کہ زیادہ زیادہ دو ہزار سے جیتیں گے زیادہ زیادہ تین ہزار سے جیتیں گے مگر کمبلگڑ کی اس راجنیتی کے سب سے انبھاوی اور سب سے ماہر کھلانی نے بتایا کہ پریناموں کو اپنے پکش میں لائے کیسے جاتا ہے اس جیت کے انتر کو بڑھایا کیسے جاتا ہے اٹھارہ سے اور جیت کا انتر بڑھا تیس آتے آتے پریناموں میں بائیس زیادہ کی بڑی زیت سرندر سیہ راٹھوڑ کے حصے آئی تمام باتے تمام دعوے تمام آکلن تمام انمان تمام قیاس دھراس آئی ہو گئے دوست ہو گئے سرندر سیہ ہیٹرک لگا چکے ہیں اور یہ راجنیتی باتیں کرنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سرندر سیہ راٹھوڑ نے اپنا ایک مشکل چناؤ اس بار لڑا جہاں جیسے کہ میں نے کہاں ان کے کئی ساتھی الگ الگ کھیموں کے مادیم سے ان کے ویروت کر رہے تھے نردلیوں کا ایک وہاں اثر دکھائی دینے کی کوشش ہو رہی تھی جہاں کانگریس بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم اس بار ایک جھوٹ ہو کر لڑ رہے تھے مگر ان اسثیتیوں پریفتیوں کے بیچ میں جیسے ہی ٹکٹ ویٹرن ہوتا ہے سرندر سنگھ ایک اصلی راجنیتہ کی طرح اپنے دعاو پیچ شروع کرتے ہیں اور اس دعاو پیچ میں اگر سب سے پہلا دعاو کوئی ہوتا ہے تو وہ جو بھرتینتہ پارٹی کے باگی کی طور پر چناؤ کے میدان میں تھے جو بھرتینتہ پارٹی کی طرف سے دعویداریوں کی دوڑ میں تھے ان میں سے کچھ چہروں کو اپنے ساتھ لاکر کھڑا کیا جور سی ہیں جی ان میں سے نام تھا اس کے بعد ان کی نظریں بھرتینتہ پارٹی کی طرف سے پلٹی اور نظریں گئی کانگریس کے کھیمے میں جہاں سے انہوں نے سرسی ہیں دسانہ کو اپنے ساتھ لاکر کھڑا کیا اور دونوں ہی اس چناؤ میں جی ویرو کی جوڑی کی طرح آگے بڑھتے دکھائی دیا دونوں ہی طرف سے تعریفوں کے بڑے پل باندے گئے کچھ اور چہرے بھی ان کے ساتھ کانگریس کی طرف سے دکھائی دیئے گئے اندر کھانے تب آتے یہ بھی ہو رہی ہے کہ کوئی چہرے جو کھل کر ساتھ نہیں آئے کہیں نہ کہیں وہ بھی دھراتال پر ان کی مدد کر رہے تھے مردی نا گاڑیوں میں گھمنا لوگوں کے بیچ میں آنا باتیں کرنا پوسٹر بینر ہورڈنگ یہ سبھی جگہ سبھی لوگ کرتے ہیں مگر اصلی راجنیتی کے جو سنتلن سہادے جاتے ہیں وہ گپت منترناوں کے دور ہوتے ہیں وہ راجنیتی کے ایسے دعاو پیچ ہوتے ہیں جو دعاو پیچ کے سہارے چیزوں کو اپنے پالے میں لائے جاتا ہے وہ کھل کر کھلے میدانوں میں نہیں ہوتی ہے وہ اندر کھانے کسی بند کمروں میں یہ باتیں ہوتی ہے اور بند کمروں کی یہ جو راجنیتی ہوتی رہا اس میں جو سب سے ماہر کھلاڑی ہوتا ہے وہ اپنے متوں کو انتر کو بڑھا دیتے ہیں سنندسن جی کے متوں کے انتر بھی بڑے اسپسٹ روپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گپت منترناوں کے مادیم سے سنتولن کو اپنے پکش میں لانے کی ایک باجیگری ہے اس باجیگری کی یہ ماہر کھلاڑی بن چکے ہیں اور وہی کارن ہوتا ہے کہ سال در سال چناؤ در چناؤ ان کے پرنام میں ووٹ کا ڈیفرنس بڑھ جاتا ہے ان کی جیت پہلے سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے ترانوں سے لے کر تیس آ گیا ہے کچھ ایک بار نیراشائی لگی مگر ادھکانش بار یہ جیتے ہیں اور اس بار تو جیت کی ہیٹرک لگی ہے اور وہ بھی بائیس زار ووٹوں کے انتر کے ساتھ تو یہ اپنے آپ میں ان کا قد پربھاوی کر لیتا ہے حالانکہ کانگریس کی طرف سے جو چہرت تھا اس نے بھی بہت اچھا چناؤ لڑا یوگندر سنگھ پرمار یوہ ہے ابھی اپار سنبھاؤنا ہے ان کے پاس بھوشی کو لے کر اب انہوں سنبھاؤناوں کو کس پرکار سے سہادتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں راجنیتک پرشتتیاں اتنی ان کے لیے آسان رہے گی نہیں کیونکہ ان کے پیتا جی پورم میں دو بار چناؤ ہار چکے ہیں اس بار ان کے پریوار میں ٹکٹ دینے کا بہت زیادہ ویروت تھا اس کے باوجود یہاں ٹکٹ ان کو دیا جاتا ہے ایک بڑی ہار ان کے اس سے آئی ہے یہاں سے سنبھل کر آگے کی راجنیتک راہے تلاشنا اتنا آسان ہوگا نہیں مگر یوہ ہے تو سنبھاؤ ہے کہ کہیں کہیں کچھ نے کچھ اپنے لیے بہتر کھوج ہی لیں گے مگر آج کیسے اپیسوڈ میں چرچہ سرندر سنی راٹھوڑ کی ہو رہی ہے اور اس چرچہ کا کارن یہ ہے کہ جو یہ تمام آقلن دعویداری کی دور سے لے کر پریناموں کی ہوڑ تک پہنچے ہیں نا نظر آئے نہیں کئی بار اس ستیاں ان کے لیے وشم دکھی وہ چاہے پریورتن یاترہ کا وہ دن ہو جس دن وہ شاید ان کے لیے کچھ زیادہ بہتر چیزیں بنی نہیں وہ پھر چاہے دعویداریوں کے مادیم سے الگ الگ آروپ پرتیاروپ لگے ہو یا پھر کئی بار لوگوں نے کہا کہ اس بار چناو ان کے لیے اتنا آسان ہوگا نہیں مگر ان تمام باتوں کے دور میں وہ کبھی بھی اے سہج نظر نہیں آئے کیونکہ شاید کمبلگڑ کی راجنیتی کے سب سے شاتیر شب سے ماہر کھلاری کو یہ پتا تھا کہ یہ باتیں پچیس تاریخ تک چلے گی یہ چیزیں پچیس نومبر تک دکھائی دے گی تین دسمبر تک الگ الگ دعوے ہوں گے مگر پرینام آخر میں میرے پکش میں آنے والے کچھ ایسا ہی ہوا ان پریناموں کے پکش میں آنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلے جا کر کہیں پر اپنا بھاشن دیا کمبلگڑ چھتر میں وہ بکواس پنچائت میں پہنچتے ہیں بکواس اس لئے بھی پرسید ہے کیونکہ وہاں سے انوپسیہ آتے ہیں انوپسیہ پر وہ کھل کر پرہار کرتے نظر آتے ہیں کھل کر مکھر اوتر نظر آتے ہیں تمام اپنے سمرتکوں سے الگ الگ طریقے سے باتیں سادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب جب سرندسیہ راٹھوڑ بولتے ہیں تو بولنے کی ان کی جو بازیگری ہے وہ لوگوں کو باندھ دیتی ہے شاید یہ بھی ایک کارن رہا ہو کہ پرنام بہت بہتر بن کر نکل کر آئے ہیں آج کسی اپیسوڈ میں چرچہ کمبلگڑ کی ہوئی اس اپیسوڈ میں چرچہ سرندسیہ راٹھوڑ کی ہوئی آگے کے کسی اور اپیسوڈ میں راہ سمن کی دوسری ویدان سباؤں کے پرنام کے ساتھ ساتھ وہاں سے جیتے ہوئے پرتیاشی کے راجنیتک بھوشی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے آپ سبھی لوگ جڑے رہے ہیں راہ سمن ایکسپریس سے دنیواد